بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شاپنگ وید مریم آئی ہوپ کہ آپ سب خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے آئیٹمز کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ ہے بیکنگ سے لیٹیڈ آئیٹمز اس میں بیکنگ مولڈز ہیں اس میں ایڈیویل مارکر ہیں سلیکون فونڈنٹ مولڈز ہیں پلنجرز ہیں کٹرز ہیں یہ سب بیکنگ میں یوز ہونے والے آئیٹمز ہیں اس سے کیک کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے کچھ آئیٹمز کیک کی ڈیکوریشن میں یوز ہوتے ہیں کچھ آئیٹمز اس میں کیک بیکنگ میں یوز ہوتے ہیں وہ کسٹمرز جو آن لائن ورک کرتے ہیں آرڈر پر کیک بناتے ہیں سارے آئیٹمز ان کے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کونسا آئیٹم کس طرح سے یوز کرنا ہے لیکن جو نیو ہیں اس فیلڈ میں ان کو ان آئیٹمز کا نہیں پتا انہیں نام بھی نہیں پتا ہوں گے اور یوز بھی نہیں پتا ہوگا تو میں ان کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں اس اموسا کٹر ہے ہرٹ شیپ میں آپ اس میں کوکیز بھی بنا سکتے ہیں الفا بیٹ کٹر ہے اس سے آپ اپنے کوکیز بھی بنا سکتے ہیں فونڈنٹ کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ کیک کا مولڈ ہے نونسٹک مولڈ ہے ایٹ انچ سائز سکس انچ سائز نائن ٹین انچ سائز میں آویلیبل ہے اور مولڈ سے آپ کیک کی ڈیزائننگ کرتے ہیں کیک کو شیپ دیتے ہیں بیک کرتے ہوئے یہ سب مولڈ جو ہے اوون میں یوز ہوتے ہیں اور اس میں آپ نونسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں سلور مٹیریل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹین مٹیریل بھی یوز کر سکتے ہیں باہر جو براؤنیز ملتی ہیں اس کا کٹر ہے براؤنیز کٹر ایکول سائز میں براؤنیز کی کٹنگ کرنے کے لیے کٹر یوز ہوتا ہے ساتھ میں اس کی ٹری بھی ہوتی ہے اور آپ سنگل اس کو کٹر کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں کمپلیٹ سیٹ بھی آرڈر کر سکتے ہیں یہ بھی کوکیز کٹر ہیں بسکٹ آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو آپ اس شیپ کے بسکٹس بنا سکتے ہیں یہ کیک سپری ہے یعنی سپری کر سکتے ہیں آپ اپنے کیک کو کلر دینا ہے گولڈن سلور تو آپ سپری کر سکتے ہیں یہ سب کوکیز کٹر ہیں فونڈنٹ کٹر ہیں یہ آئس کیوب مولز ہیں یعنی منی سائز میں یہ فوڈ مارکر ہے اکثر آپ نے کیکس پر اور بسکٹس پر رائٹنگ ہوتی ہے یا کچھ نہ کچھ اس پر لکھا ہوتا ہے تو وہ انہی مارکر سے سب یہ لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک بیٹر ہے یہ آئسنگ نائف ہے یہ آئسنگ نائف الگ الگ سائز میں ہے اور اس سے آپ کیک کے اوپر جو وپ کریم لگتی ہے اس کو سموتھ کرتے ہیں اس کو آپ ایک لیول پلاتے ہیں یہ ڈمپلنگ مولڈ ہیں یا ساموسہ میکر کہہ ریجئے آپ اس کو ان کا بھی بہت یوز ہے اور یہ ہیں تھرماکول بالز ہیں اور یہ کیک کی ڈیکوریشن میں یوز ہوتی ہیں اس کے اوپر فونڈنٹ کور کر کے اور پھر اس کیک کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کچھ آئیٹمز ایسے ہیں جن کا مجھے بھی صحیح یوز نہیں پتا وہ ایکسپرٹ بیکرز جو ہیں وہی صحیح بتا سکتے ہیں تو اگر مجھ سے بتانے میں کوئی مسٹیک ہو اور کسی کو اس کی نالیج ہو تو وہ کلیر کر سکتے ہیں اس جس کو کہ کونسا آئیٹم کس لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ ہر آئیٹم کی نالیج مجھے بھی نہیں ہے جو بس میں سیل کر رہی ہوں ان میں کچھ آئیٹمز کی سیل کرتے کرتے نالیج ہو گئی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پلنجرز ہیں فانڈرینٹ کی کٹنگ میں یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس سے اپنی ڈو کی کٹنگ بھی کر کے اس سے شیپ دیکھ کر آپ اپنے کوکیز بنا سکتے ہیں کٹنگ آپ نے کسی بھی چیز کی کرنی ہو یہ پلنجرز کٹنگ کے لیے ہیں شیپ دینے کے لیے ہیں اس میں شیپ آویلیبل ہیں لیف شیپ ہے ہرٹ شیپ ہے فلاور شیپ ہے سن فلاور شیپ میں یہ پلنجرز آویلیبل ہیں یا کٹرز آپ ان کو کہہ لیں اور کافی ورائٹی ہے اس کی اور اس کے علاوہ سلیکون کے فانڈنٹ مولز بھی آتے ہیں جو اس کو شیپ اور ڈیزائن دینے کے لیے یوز کی جاتے ہیں اکثر کے ایک آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے اوپر کافی ڈیزائننگ ہوتی ہے کافی الگ الگ شیپ کے اس کے اوپر ڈیزائن کیا ہوتا ہے تو انہی ٹولز کو یوز کر کے یہ سب ڈیزائننگ کی جاتی ہے آن لائن آرڈر کرنے کا پروسس یہ ہے کہ آپ مجھے واتس اپ پر بھی آرڈر دے سکتے ہیں آپ مجھے میری فیس بک آئی ڈی مریم بیکنگ مریم بیکرز کے نام سے اس پر بھی آپ مجھے آرڈر دے سکتے ہیں اور مجھے آپ یہاں کمنٹ میں بھی آپ مجھ سے جو بھی آپ کو پوچھنا ہے یا ڈیٹیل لینے ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں یہ دونٹ کٹر ہے اور دونٹ کی شیپ دینے کے لیے دونٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے اور یہ پلنجرز کی ورائیٹی آپ کو میں نے شیئر کر دیا یہ کوکیز کٹر کے ورائیٹی ہے اس کے علاوہ یہ نوزل ہے رشن نوزل اور بیٹر آسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں رشن نوزل یہ سلیکون کپ کے کلائنر ہیں اور اس میں بیکنگ کی جاتے ہیں یہ الفا بیٹ کٹر ہے تو اس سے کیک کے اوپر آپ نے کچھ ویشز لکھنے ہیں یا کسی کا نام لکھنا ہے تو وہ آپ ان کٹر سے لکھ سکتے ہیں یہ کیک ٹرن ٹیبل ہے اور اس کے اوپر رکھے کیک کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کریم کو سموت کیا جاتا ہے اور یہ ریوالونگ ٹیبل ہے یعنی پوری یہ روٹیٹ ہوتی ہے یہ سلیکون ڈو میٹ ہے یہ اور اس کے اوپر آپ اپنے ڈو کو آپ رولنگ پنس سے اس کے اوپر کوکیز بنا سکتے ہیں آپ اپنا فونڈنٹ اس سے کے اوپر اس کو تھین لیئر بنا سکتے ہیں یہ ساری بیکنگ میں یوز ہونے والے آئیٹمز ہیں اس میں برائٹ کٹرز آپ کو مل جائیں گے الگ الگ ڈیزائن کے کوکیز کر سکرین سٹائل میں یہ فونڈنٹ مولز مل جائیں گے آپ کو اور فونڈنٹ ٹولز ہیں جس کی ہیلپ سے فونڈنٹ کو شیپ دیا جاتا ہے تھین لیئر کی جاتی ہیں کورنرز بنایا جاتے ہیں سب فونڈنٹ ٹولز ہیں فونڈنٹ مولز ہیں کافی ورائٹی ہے کافی ڈیزائن ہے اس میں اور جو بھی آئیٹم آپ کو آرڈر کرنا ہے اس کے پکچر مجھے ان بوکس کر دیجئے اپنا سٹی ایریا مینشن کر دیجئے تو آپ کو پرائز بتا کر آپ کا آرڈر ڈنٹ کر دیا جائے گا کراچی میں کیشن ڈیلیوری اور کراچی سے باہر کے آرڈرز کی ایڈو پیمنٹ ہے کافی ورائٹی ہوتی ہے سلیکون مولز میں بہت ہی ڈیزائن ہوتے ہیں اور اس کے ہلپ سے آپ اپنے کیک کے اوپر ڈیزائن کرتے ہیں اور کیک کو بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے اچھے پرائز میں آن لائن آرڈر پر دے سکتے ہیں یہ سب سلیکون مولز ہیں اور اس میں آپ نے فانڈینٹ کو سپریٹ کر کے فانڈینٹ کو اس کے اندر رکھ کے اور اس شیپ سے آپ فانڈینٹ کو نکال سکتے ہیں اور زیادہ کیلئے آپ کو اس کی ویڈیو دیکھ کر ہی آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے یہ پینٹنگ برش ہیں یہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں بھی یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کیک کے اوپر ہم پینٹ کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دونوں طرح سے پینٹنگ برش آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کیک کے باکسز ہیں یہ پلاسٹک باکسز ہیں اور اس کے علاوہ کارڈ باکسز بھی آتے ہیں کیک کے اور ہارڈ باکسز بھی آپ کو کیک کے مل جائیں گے الگ الگ سائز میں بیکنگ سے ریلیٹیڈ آئیٹمز کی کافی ورائیٹی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے اس میں بیکنگ ٹولز بھی ہیں مولز بھی ہیں ایڈیبل آئیٹمز بھی اور کافی کچھ آپ کے ساتھ میں نے بیکنگ میں یوز ہونے والے آئیٹمز شیئر کر دی ہیں یہ پینٹنگ برش ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ مٹیریل ہے یہ سب اور اس میں بھی کافی ورائیٹی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ابھی آپ کے ساتھ بس کچھ آئیٹمز شیئر کر رہی ہوں جس میں یہ پینٹنگ بریشز ہیں الگ الگ سائز کے اس کے علاوہ یہ پینٹنگ کلرز وارٹر کلرز ہو گئے اور پینسل کلرز اور بھی جو مارکر ہوتے ہیں اس طرح کے وہ یہ سب آپ اس میں چیک کر لیجئے اور آپ کو ان میں سے کوئی آئٹم چاہیے تو اس کے پیکچر مجھے ان بکس کر دیجئے اور اس کے علاوہ یہ سٹچنگ میں یوز ہونے والے جو آئیٹمز ہوتے ہیں سیزر سے لے کر اور بٹنز یا بٹن پلایرز یہ سب ورائٹی آپ کو مل جائے گی سوپ کے مولز مل جائیں گے آپ کو سوپ اکثر کسٹمرز سوپ میکنگ کا کام کرتے ہیں ان کو سوپ کا جو بھی مول چاہیے وہ بھی ان کو مل جائے گا اس کے علاوہ کالی گرافیک میں جو یوز ہوتے ہیں آئٹمز وہ بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے لیکن آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا ویڈیو کو لائکن شہر کورٹیفکیشن آن کرنی ہے تاکہ آپ سے کوئی آئٹم میس نہ ہو اور آپ اس طرح کی یونیک آئٹمز نیو اپ ڈیٹس اور ورائٹی کو ڈیلی دیکھ سکیں اور ان میں آپ کو جو بھی آئٹم سمجھ جاتا ہے تو آپ اس کو آرڈر کر سکیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آل آئٹمز بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کے نئے آئٹمز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں آدھ رکھے گا مجھے دیتے اجازت اللہ حافظ